تاجروں کے احتجاج کے حوالے سے مزید بھی بات کریں گے مگر ابھی آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس اجلاس میں ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال کا جائزہ لیا گیا حکومت کا ایک ملین ٹن گندم درامت کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے وفاقی کابینہ نے گندم درامت کرنے کی منظوری دے دی ہے وفاقی کابینہ کا چینی زخیران دوزو کے خلاف سخت کاروائی کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے وزیراعظم کا پیٹرول گوہران میں ملویس افراد کو منطقی انجام تک پہنچانے کا اعلان کابینہ نے کمیشن قائم کرنے کی منظوری بھی دے دی جبکہ کمیشن کے ممبران اور سربراہ کا تائن جلد کر لیا جائے گا ڈیپٹری بیولو چیف رفان ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں حیثان بتائے گا بلکل دیکھئے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں آج بڑے اجنے پر غورت کیا گیا ملکی سیاسی اور معاشی صورتیال کا جائزہ لیا گیا وزیراعظم کو باقاعدہ بریفنگ دی گئی اس کے علاوہ گندم برامت کرنے کی باقاعدہ فیصلہ کر دیا گیا ہے حکومت کا آج ایک ملین ٹن گندم برامت کرنے کا فیصلہ ہوا ہے اس کی اصولی طور پر منظوری دی گئی ہے جبکہ پیٹرول گوہران میں ملوث افراد کو بھی منطقی انجام تک پہنچانے کا اعلان کیا ہے وزیراعظم نے اور اس سلسلے میں باقاعدہ کمیشن قائم کرنے کی منظوری دے دی ہے اس کمیشن کے ممران اور سربراہ کا تائین جلد کر دیا جائے گا کرونا کے حوالے سے وزیراعظم کا کہنا تھا کہ کچھ دن داروبار بند رکھنے پڑیں گے لیکن اس کے بعد داروبار کھول دیا جائیں گے اور صورتحال بہنسر ہو جائے گی ان کا کہنا تھا کہ ایدالعظہ اور محرم محرم الحرام میں حساسی تدابیر اختیار کی جائیں تاکہ عوام میں مزید یہ ببا نہ پھیلے ٹھیک ہے بہت شکر ہے عرفان آپ کا آپ کو بتائیں کہ حکومت کا ایک میلین ٹن گندم درامت کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے وفاقی کابینہ نے گندم درامت کرنے کی منظوری بھی دے دی ہے وزیراعظم عمران خان کی زیرہ صدارت وفاقی کابینہ کا یہ اہم اجلاس ہوا اجلاس میں ملکی سیاسی اور موٹ کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا جبکہ ایک میلین ٹن گندم درامت کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس اجلاس میں وفاقی کابینہ نے گندم درامت کرنے کی منظوری بھی دے دی ہے